ہمارے ساتھ آج موجود ہیں محمد سحیل آفریدی رزوان آفریدی کے جو بڑے بھائی ہیں ان سے باتیں کریں گے رزوان کے بارے میں کہ رزوان نے کتنی محنت کی کیا کیا مشکلات ہے اور اس مقام تک پہنچنے کے لئے انہیں نے کیا کچھ کیا ہمارے علاقے کے جو ٹینس بول کی جو ٹیمیں ہوتی تھی تو وہ رزوان کو ساتھ لے کے جاتے تو وہ لوگ یہی کہتے کہ انشاءاللہ یہ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ پاکستان کے ویڈکیبر بن جائیں گے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں رزوان کے بارے میں بتائیے گا کہ رزوان نے اس مقام تک پہنچنے کے لئے کتنی محنت ان الحمدللہ جمعہ جی اللہ کا لاکلاک شکر ہے کہ آج الحمدللہ جس لیول پر ہے رزوان تو یہ ان کے انتک محنت ہے اور جیسا کہ یہ ایک مطلب ہمارے ہاں رواج ہے کہ والدین کی طرف سے سختیاں ہوتی ہیں بچوں پر کہ وہ پڑھ لگ جائے کچھ ان کا مطلب فیوچر برائٹ ہو لیکن رزوان ایک ایسا جنہوں نے ان پر سوارت ہے کہ بھئی میں نے کرکٹ کر کے ہی کچھ بننا ہے اور لہٰذا میرے والدین کی طرف سے اور بالخصوص ہمارے دادہ جوتے تو کافی پابندیاں ان پر لگی کہ بھئی آپ پڑھ لو اور کچھ مطلب بن جاؤ گے فیوچر میں لیکن رزوان پہ ایک ہی بہت سوارت ہے کہ بھئی میں نے کرکٹ کھیلنی ہے اور انشاءاللہ پاکستان کا نام روشنگ کرنا ہے تو یہی جنون سامنے رکھ کے پھر وہ نے محنت چالو کی الحمدللہ اور آج پوری قوم کے سامنے ہیں سویل بھائی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کا تعلق کسی علاقے سے ہے اور پھر کیسے جو ہے یہاں پہ مائیگریٹ ہوئے کیسے پھر آپ نے کرکٹ شروع کی یہ آپ بلکہ آپ بھی کرکٹ کھیلتے رہے ہیں مجھے پتا ہے تو اس سوالے سے ذرہ میں بتائیے گا جی ہمارا تعلق تو ایف آر پشاور جناکوٹ سے ہے اور قوم ہماری برکی ہے الحمدللہ ہمارے جو دادہ تھے پردادہ وہ لوگ آئے پشاور میں اور یہاں پہ مقیم رہے پھر الحمدللہ جو میرے دادہ تھے پھر میرے والد صاحب جو تھے انہوں نے بھی کرکٹ کھیلی ہے لیکن میں نے اور رزوان نے بھی ساتھ مل کے کرکٹ کھیلی اور ٹینس بال کے لیے مل کے ہمارے علاقے کے جو ٹینس بال کی جو ٹی میں ہوتی تھی مطلب بڑھو کی تو وہ رزوان کو ساتھ لے کے جاتے کہ بھئی اس کی وکٹ کیپنگ کافی اچھی ہے لانکہ وہ بارتیر سال کے تھے لیکن پھر بھی ماشاءاللہ وہ جس طرح کیپنگ کر کے تو وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ پاکستان کے وکٹ کیپر بن جائیں گے یہ بتائیے کہ جب آپ میں نے سنا ہے کہ جب رزوان جو ہے رزوان کو پہلی بار جو ہے آپ لوگوں نے ٹی وی لے کے دیئے اپنے تادا والد صاحب نے تو وہ کیا کہانی تھی ضرور صاحب دراصل میں جی وہ اصل میں چونکہ میرے دادہ اور والد صاحب کی خواہشتی کی رزوان پڑھ لے تو بس ایک طرح کا ان کے لیے کہ ہیلہ بنایا کہ آپ گر میں بیٹھ جاؤ کیونکہ الحمدللہ ہمارے ایک مزہ بھی کرانا ہے تو یہاں پہ نہ ٹی وی دیکھنے کار ہو جانا ہے اور نہ کوئی شوک ہے تو رزوان نے اپنے دادہ سے کہا کہ ہمارے دادہ سے کہ دادہ جان میرے لیے ٹی وی لینے آپ میں ورلڈ کپ میں چیزیں میں گراؤنڈ نہیں جاؤں گا یہیں پہ بیٹھ کے دیکھ لیا کروں گا تو وہ جب دادہ جان نے ان کے لیے ٹی وی لیا تو ہمیں کیا پتا رکھے اس کے ارادے کچھ اور ہیں تو وہ انہیں ٹی وی باہر بیج دیا اور جو مطلب اس ٹیم اس کے پاس جو کٹ تھی ہارڈ وال تو اس میں کسی چیز کی کمی تھی تو وہ کمی ایسے پوری کی اس نے رزوان محنت کس طرح کرتے تھے کس طرح ان کی روٹین تھی یہاں تک پہنچنے کے لیے اور اب کیا صورتحال ہے اس وقت کیا صورتحال اس حوارے سے بتائیں یہ رجی وہ محنت کے اتبار سے بلکل کمپرومیس نہیں کرتے عید کے دن بھی مطلب ابھی قربانی مطلب عید جو گزریا ہماری قربانی والی تو یہاں پہ جو ہی مطلب چھوڑی پھیری فورن پریکٹس کی لیے چلے گئے جی جی اور ان کی مطلب اپنی جو شادی بھی ہوئی ولیمے کے بعد صبح سویر فورن گراؤنڈ میں تھے وہ جی جی تو وہ کہتے ہیں کہ محنت میں نو کمپرومیس بس جب ایک مرتبہ یہاں پہ سوئی گیس کی ٹیم آئی تھی ایک کیچ لیا غالباً عمر اکمل کا تھا تو کیچ جب جو ہی لیا تو اس کے بعد باسیت علی نے دیکھا کہ اس لڑکے میں ٹیلنٹ ہے تو اس کو وہاں سے پک کیا جب مطلب رزوان پاکستان ٹیم میں سیلیکٹ ہوئے ہیں تو کیا فیلنگ تھی آپ کی آپ کی فیملی کی والد صاحب کی بائیوں کی یارے جی وہ بات بالکل مطلب بین کرنے کے مطلب ایک الفاظ نہیں ہے ہمارے ساتھ 2015 مجھے یاد ہے 2015 جب سیلیکشن ہوئی تو الحمدللہ ہم کافی خوش تھے اور رزوان بھی کافی زیادہ خوش تھے کیونکہ یہ مطلب ایک قومی سٹار بننا اور قومی کیپ سجا کے اپنے سر پر یہ بڑے عزاز کی بات ہے تو الحمدللہ ہم کافی سارے خوش تھے آپ جب میچز ہوتے ہیں تو کہاں دیکھتے ہیں میں تو جی اپنے کزن جتنے میرے کزنز ہیں تو ان کے ساتھ مل بیٹھ کے میں میچ دیکھتا ہوں میں وہاں چلا جاتا ہوں سویل بھائی یہ بھی تھا کہ سرفراز پاکستان ٹیم میں تھے تو رزوان کو چانس نہیں مل رہا تھا تو اس وقت کیا فیلنگ تھی رزوان آکے آپ لوگوں کو کیا ڈسکس کرتا تھا آپ سے کہ مجھے چانس نہیں مل اس طرح کچھ کہتا تھا نہیں جی ہے انہوں نے ہمیشہ ہی ایک پوزیٹیو لیا اور سیفی بھائی کہ الحمدللہ ہم خود بھی قدر کرتے ہیں چونکہ ہمارے قومی سٹار ہیں اور مطلب ان کی سرپرستی میں ہماری قومی کرکٹ ٹیم نے کافی فتوحات سمیٹی تو الحمدللہ تو رزوان بھائی اکثر یہ کہتے تھے کہ بھائی پوزیٹیو رہنا ہے اور ہر ایک کے لئے دعا کرنی ہے انشاءاللہ میرا بھی چانس آئے گا انشاءاللہ اور اس چانس سے برپور فائدہ لوں گا میں اچھا یہ بتائیے گا کہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ بھی سٹارٹ ہے یہ بتائیے گا میچز کے حوالے سے اور انڈیا کے پرفارمنس دیئے وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ تو جی ماشاءاللہ وہ تو بالکل ساری قوم کے سامنے ہیں کہ جس طرح پرفارمنس نے کیا اور الحمدللہ جس طرح ٹیم جلے ہو کے کیلی تو اس میں دو چیزیں ہی نظر آئی ایک آپ اس میں جو ٹیم ورک تھا سارے پلیئرز کا اور آپ اس میں کمبینیشن ماشاءاللہ بہت زبردست طریقے سے آپ اس میں کمبینیشن رہا اور ان میں ایک جنون دکھائی دیا ان سارے لڑکوں میں کہ انشاءاللہ ہم مالکپ ساتھ لے کے آئیں گے کتنا جذبہ تھا آپ لوگوں کا جب انڈیا اور پاکستان کے میچو رہا تھا اور رضوان کرے تھے دوستواللہ میں جی اپنے کزنز کے ہاتھ تھا تو میں وہ بیان نہیں کر سکتا مطلب بادل نخواستہ ایسی چیخیں نکلیں خوشی کے مارے جی بالکل کہ وہ سارے کزنز بس وہ خود بھی سارے مطلب چیخ رہتے ہیں اور ماشاءاللہ خوشی کے مارے اور الحمدللہ یہ وہ ایسا جی مومنٹ ہے جی کہ میں صدیوں تک وہ ہمیں یاد رہے گا جی رضوان جب یہاں پہ آتا ہے گھر جب یہاں پہ آتا ہے تو ان کی حیبٹس کے بارے مطلب حیبٹس کیا کیا ہے ان کی حیبٹس دی سب سے بہترین عادت اس کی یہ ہے کہ اس کے اخلاق ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں مطلب جو بھی بند آئے تو دل سے اس کا احترام اور مطلب دل سے اس کا اکرام کرنا اور دوسری بات ضروری ہے کہ مطلب وہ ہر حال میں وہ اللہ کو یاد کرنا نہیں چھوڑتے ہر مطلب جس جگہ بھی ہو تو اس کی پریوریٹی یہ ہے کہ سب سے پھر اللہ اس کے بعد باقی سارے کام تو اللہ سے مانگنا ڈڑ گڑا کے خوب اور دوسری بات یہ کہ لوگوں کے ساتھ اچھا برطاو کرنا اچھے اخلاق تو یہ جی میں نے یہ چیزیں لے کی اچھا میچ کی دوران اس کی نماز پڑھتے ویڈیو بھی وائرل ہوئی پھر پچھلے دنوں ایک اور بھی تو اس سوالے سے کیا کہتے ہیں بلکل جی اس میں تو بلکل مطلب دور آئے نہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے ہر جگہ پورا کرنا چاہئے اور بندے پہ لازم بھی ہے کہ مطلب حال کامر جو ہو تو حال کامر پھر ٹف ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ آکے دوست حبا بھی ملنے آتے ہیں تو بڑا کمی وقت ملتا ہے ہمارے ساتھ بیٹھنے کو لیکن پھر بھی بس وہ ٹرال مٹول کر کے نکال لیتے ہیں اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کی کیا امیدیں ہیں رزوان سے آگے فیوچر میں کیا ہے انشاءاللہ جی جس طرح ان کی پرفارمنس جاری ہے اور اللہ سے مانگنا اور ساتھ محنت بھی تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ انشاءاللہ وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کیپٹن بھی ہوں گے انشاءاللہ بھی نظر آ رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ پرفارمن کریں گے انشاءاللہ پاکستان کے لیے اچھا یہ بتائیے گا آپ کا جو ہے جو گرانہ ہے وہ دینی ماحول ہے آپ کا تو اس پہ کتنا اثر ہنداز ہو رہے اس پہ ہے رزوان بلکل جی ہمارے والد صاحب جو ہوں گئے ماشاءاللہ تو انہی کی بطولت ہے انہی دعاوں کی بطولت الحمدللہ میری خود مدرسے سے فراغت ہے فارغ التحصیل ہمیں اور گر میں ایک ماحول ہے الحمدللہ مطلب جب وہ گر پہ آتے ہیں رزوان تو یہاں پہ بھی ایک ماحول بن جاتا ہے تو جتنا بھی ایمان و یقین کی بات ہوگی تو ضروری بات ہے کہ بندے کے دل پہ اثر ہوگا اور وہ بندہ بھی ایسا بنے گا جب کوئی میچ ہوتا ہے تو مطلب انڈیا پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے یا ورڈ کپ میں اس طرح تو رزوان کیا آپ کو کال کرتا ہے والد صاحب کو کوئی آپ سے دعا وغیرہ یا ایڈوائز وغیرہ بلکل جی مطلب ابھی جیسے کہ میچ ہو رہا تھا تو رات کو رابطہ ہو ہوں رزوان بھائی سے اور سپیشلی کا دعاوں کیلئے تو والد صاحب نے بھی دعائیں کی الحمدللہ میں نے بھی کی باکی میچز جو ہیں ورڈ کپ کے میچز رہتے ہیں اور پاکستان سی می فائنل میں پہنچ بھی چکا ہے تو کیا امیدیں آپ کو پاکستان ٹیم سے اور رزوان سے بالکل جی امید الحمدللہ بڑی برپور ہے ہماری ان سے پوری ٹیم سے جس طرح کے مطلب وہ جل ہو کے کھیل رہے ہیں اور بات ہوتی رہتی ہے رزوان سے بھی کہ الحمدللہ ہم سارے لڑکے خوب محنت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس محنت کا صلح ہمیں اللہ جلو شانو ورڈ کپ کی صورت میں دیں گے انشاءاللہ اور آخر میں کوئی ایسا میسج پورے پاکستان کے لئے ہمارے ویورز کے لئے کیا دیں میسج تو میرا یہی ہے کہ مطلب ہماری جو پاکستان کرکٹ ٹیم کی مطلب ان کے لئے خصوصی دعائیں ہو پوری قوم کی جانب سے اور اللہ سے مانگنا ہو کہ مطلب جس طرح وہ چل رہے ہیں اور جا رہے ہیں انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ورل کپ ساتھ لے کی آئیں